جو ہمارے گیسٹ آنے والے وہ بھی سرپرائز ہے اور جو ناستہ ہے ہمارا وہ بھی سرپرائز ہے مدینہ میں اس طریقے سے انجوائے کرنے میں بہت بڑا مزہ ہے کہ آلے جانے آپ ٹھیک ہے کسی طرح پہتے اب مدینہ کے حالت دیکھیں واسکٹ شاسکٹ پہن کے جو پیاس کارٹ بہت اچھی بنی ہے شکریہ تینکیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عمران علی مدینہ مدورہ سے اور آج ہم ایک سرپرائز بلوگ بنانے جا رہے ہیں جس میں جو ہمارے گیسٹ آنے والے وہ بھی سرپرائز ہے اور جو ناستہ ہے ہمارا وہ بھی سرپرائز ہے صبح کے اس وقت سات بج رہے ہیں سات بجے یعنی پجر کی نماز پڑھ کے میں گھر سے نکلا ہوا ہوں اور یہاں پہ میں ایک دوست کا انززار کر رہا ہوں وہ جیسے ہی آئے گا تو پھر ہم اپنا یہاں سے میرے پیچھے آپ سپرمارکیر دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے سامان خریدیں گے اور سامان خریدنے کے بعد ہم آگے جائیں گے ایک سرپرائز جگہ پہ تو آج کا بلوگ جو ہے سرپرائز بلوگ ہونے والا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے وادی اکیق اور کسر اروہ بھی اس طرف ہے اور یہاں سے کر جائیں گے مزد میکات اور مکہ والا روڈ ہے اور اس سے اس طرف اگر جائیں گے تو یہ ہے دوار امبریا آگے اور اس کے بعد مزد امبریا پہ جو سرپرائز ہے یہ آگے کاشی بھائی ہمارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا حال ہے جناب کسی طویعت ہے آپ کی الحمدللہ تو چلیں اور سامان لیں اور ہمارے جو گیس ہیں سپیشل وہ انتظار میں ٹھیک ہے آجائیں یہاں سے سب سے پہلے انڈے لینے اور پیاس وغیرہ لینے تو انڈے دیکھتے ہیں کس سر بکھیں یہاں سے چل کے کاشی بھائی انڈے ڈھونڈنے پہلے دو انڈوں سے بجائیں گے ڈنڈے ایک ٹریل لینی ہے کتنے لینی ہے ٹوٹل بندے ہیں تک کریباً پانچ تو ایک ایک کے ساتھ سے دو انڈے تو لیں گی لینا دس انڈے لے لینا تو یہاں سے اٹھاتے ہیں دس انڈے ایک دودھ کا پہ گر اٹھائیں باقی میں یہاں سے اٹھا دو یہ کتنے ہو گئے دو چاند چھے آٹھ باقی دو انڈے یہ تیاری ہو رہی ہے خود ناشتہ بنانے کی تو کچھ ناشتہ باہر سے بھی آ رہا ہے کچھ دوسرے دوست نے وہ لا رہے ہیں اور جو ہم تیاری کر رہے ہیں وہ اپنی ہاتھ سے خود بنایا تو یہاں سے کاشی بھائی نے دودھ اٹھایا ہے اور وہ کاشی بھائی سامنے جا چکے ہیں ابھی پیاس بھی ہے وہ کہاں رکھی ہے اب گا بس سل کلو کلو انڈوں سے کلو سے میں نے ریا ہے ہاتھ ہاتھ تو فی کذبرا دھنیاں بھی ہے بھائی دھنیاں بھی لے رہے ہیں چاکو یہاں سے لے لیتے ہیں سامان لے کے کاشی بھائی بہار جا چکے ہیں سامان باقی یہ پانی کی بھی ضرورت ہے یہ میں بھول گیا تھا ویسے سامان کافی اندر آ چکا ہے اور یہ باقی ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں تو جی بھائی ہم کاشی بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور کاشی بھائی کو ہی پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جی کاشی بھائی کہاں جا رہے ہیں کھانا پکانے کی ذمہ داری آپ کی ہے ناشتہ آپ نے بنانا ہے چلیں جی اب یہ کھانا کھانے کے بعد آپ بتائیں گے کہ زائقہ ہے کہ نہیں کہ ایک دفعہ میں نے زمیر بھائی کو چاہے پلائی تو ان کو پسند نہیں آئی تھی حالانکہ ان کو ہمیں ٹرک ڈرائیور والی چاہے پلائی تھی کڑک والی ہم موالی چاہے کے ہیں تو ہم نے اس حساب سے بنائی تھی تو چلیں بھائی یہ ٹاسک ہمیں ملائے اور ہم اس ٹاسک کو آگے بڑھائیں گے باقی کاشی بھائی کو پتا ہے کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں اور کاشی بھائی یہ والا سامان جے پورا لے کر آئیں خاص طور پر جو ناشتہ بنانے کا ہے سم مدینے کے کیسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ آپ کو پورے مدینے کا یہاں سے ویو نظر آئے گا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے یہ والا جو ہائیوے جا رہا ہے اس طرف مکہ ہے اور اس طرف مدینہ ہے اور یہ ہمارے جو دو دوست ہیں یہاں پہ پہلے سے پہنچ چکے تھے عدیل بھائی السلام علیکم بھائی کیا حال ہے کسی طبیعت ہے اور یہ ہمارے فیصل بھائی آج آپ جتندر لگ رہے ہیں ہمیں ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے بس سامان لینے میں اور کرنے میں باقیہ بھی آپ کے پاس پہنچ چکے مجھے بس فل لوگ بھی دکھا رہے ہیں لیکن کاشف بھائی نے ہمیں ٹاس دیا ہے اس کنڈیشن میں کہ کھانا ہمیں بنانا ہے ناستہ ہمیں بنانا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں پورے مدینے کے بھی اور سامنے جو ہے مزد میکاب دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے جبل جبل ایر اور کوئی ایر کے تھا ہے کوئی ایر کے تھا ہے وہ ہے اور ہم یہاں سے سامان نکالیں گے اپنا کچھن کا آ جائیں تاکہ سامان نکالیں اور اپنی سیٹنگ کریں یہ جناب یہ انڈے لے کر آ چکے ہیں بھائی ہمارا کچھن سیٹ ہو رہا ہے اور بعد میں شروع کریں گے اپنی کاروائی مدینہ میں اس طریقے سے انجوائے کرنے میں بہت بڑا مزا ہے آہاں یہ تھنڈے تھوڑی یہاں پہ ٹھنڈ ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے اوپر تھوڑا یہ تو کھلا ایریا ہے اور ہوا بھی زیادہ ہے یہاں پہ شیف تیار ہو رہا ہے نہیں بھائی ہمارے پراتھے بنا آنے بہت زیادہ نہیں بھائی ہمارے ڈالنے ہیں تو اس میں سے تو وہ نکلے گا نا کیا کہتے ہیں چیتے ہیں چیتے ہیں چوزہ تو نکلے گا چوزہ نکل کے اڑ گیا تو پھر کیا کریں گے یہ پہلے آئے گا ایسے بھائی یہاں پہ لوگوں کو سردی لگ رہی ہے جیکٹیں نکال کے لے کر آئے اور ہم یہ بہاں پہ گرمی ہو رہی تھی ابھی گرمی لگ رہی ہے ان بھائی صاحب کو گرمی لگ رہی ہے رات کو سردی لگ رہی تھی چاکو شاکو ہاتھ میں ہیں بھائی انشاءاللہ پروگرام بڑھے گا تو بچوں بیٹ جاؤ جب تک آپ کے لئے کھانا بنے شکشکا بنانا ہے نا یا فیصل بھائی ریار آپ کے محبت میں انگلی کٹ گئی ہے آپ کتہ دیکھ رہے تھے آپ کو نین میں کیوں آئے میری نین پوری ہو نہ ہو میں اڑتا ہوں تو ہوتا ہوں تمہاری طرح گاڑی میں سوتا نہیں رہتا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہوتا 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 ہے حمدلللہ واسٹکٹ شاسٹکٹ پہنے کے جو نے پیاس کٹ میں وہی بول ہونا یا ان کو بولنا چاہیے دھولا تیار ہو گیا یہ جب پینا تو بولیں ہمارا جو شیف ہے تیار ہو گیا اللہ حکم آپ کے ناصر بھائی کی جو ہے نا ڈیوٹی میں نے سنبھالی ہے یہاں پہ ناصر بھائی میں غائب ہے تو اب عبران بھائی نے جو ہے ڈیوٹی سنبھالی دس منٹ میں انڈا تیار کرتے ہیں یہ جو ہے پیاس میں نے کٹ لی ہے اور اب جائے گا یہ چولے پہ پروسیجر شروع ہو رہا ہے تو یہ آ گیا ہے تیل میرے ہتھیار میرے ہاتھ میں ہیں یہ ہمارے مسالے تیار ہیں یہاں پہ اور تھوڑے پیاس بڑاون ہو جائے تو پھر ہمیں مسالے اور انڈے بھی ڈالیں گے یار یہ عجیب کس سا ہوا ہے پیاس کارتے وقت کچھ نہیں ہوا ہے پیاس پکاتے وقت آکھے جل رہی ہے مدینہ منورہ اور پہاڑی علاقہ اور اس میں ہمارا یہ کچن واہ بھائی واہ سو بیوٹیبل سو ایلیگن جس لکنگ لائکہ واہ اور یہ ہے پورا مدینہ منورہ اور خاص طرح پہ پہاڑوں کے اس سائٹ پہ جو ہے مسجد نبوی ہے اور سامنے مسجد میکار ہے اور باقی یہ ہائیوے اور یہ پورا مدینہ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے بھائی زبیر بھائی نے اپنے خزانوں میں سے خزانہ نکالا ہے بھائی آپ کی بڑی مہربانی آپ کو ایسے ہم نے بلایا تھا مہمان ایک خصوصی کے لیے لیکن آپ نے انتظامات کر لیا ہمارے لیے اور اس وقت جو ہے ہم ان میں انڈے ڈالیں گے اور ڈنڈے بجائیں گے ہمارے بڑے بھائی آ چکے ہیں ہم نے دلکھا مازلے نہیں تو اے جناب پہلا دوسرا بچے بوکھے ہیں مچارے اسکول جائیں گے اسکول جائیں گے تو ان کے لیے ناشتہ بنایا جا رہا ہے ناظرین نمک اور مرچ اور مسالے تھوڑے کم رکھے ہیں کیونکہ ہمارے تو بڑے بھائی ہیں نا وہ سپائسی کم کھاتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بھائی ادھر کھڑے ہیں ابھی دیکھیں ہو گیا بھائی انڈے بن گئے اب چائے رکھیں گے بڑے بھائی آجائے بس 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 تو ویورس یہ جو ہے چائے کی تیاری ہو رہی ہے زبیر بھائی ٹرک ڈرائیوار والی پینی ہے یا کسی پینی ہے زبیر بھائی ہے ہمارے اوپر ہوتنگ کرنے زیادہ اور زبیر بھائی کے جو تخت پہ ہم بیٹھ رہے ہیں ہاں پہ جو تخت انہوں نے بشایا ہے بھائیو تو آپ بیٹھیں اور زبیر بھائی کے تخت پہ بیٹھ کے انجوائی کریں یہ آپ کیا لائیں جنا پراتھیں یہ پراتھیں اور یہ روٹی ہے یہ بھی پراتھا ہی ہے سمن والا اور یہ جو واہ گندم کا پراتھا ہے یہ ہم کھائیں گے اور یہ شکچو کا جو ہم نے بنایا ہے استاد رائے کریں گے تو بتائیں گے تو آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ آدھس ہے اور یہ یہ فول ہے کھول دیں تو جی دوستو تیار ہیں آپ دعویٰ بولنے کے لیے آپ یہاں پہ لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ میں نے بنایا ہے جی بھی بس میں کھانا کھا چکا ہوں اور جو ہمارے دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توڑ پڑ چل رہی ہے یہاں پہ اور میں چل کے دیکھوں گا چائے کو اور چائے جو ہے ہماری اُبل کے باولی ہو چکی ہے بھائی تو یہ جی جناب ہماری چائے یہ بھائی چائے آگئی ہے اب اللہ کرے بڑے بھائی کو پسند آئے یہ لے جناب یہ لے جناب یہ بھی ٹرک ڈرائیور والا جو رہا ہلیا بنایا ہوگا یہ ٹرک ڈرائیور والا ہے یہ پارلیمنٹرین ہے وہ ہے کیا کر رہے ہیں یار سبھیر بھائی کیا بات ہو گئی یار وہ اڈو کے جو سپروائزر جو مشرف ہوتے نو وہ ہوتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں سبھیر بھائی خدا کی قسم بہت اچھی بنیا شکریہ تینکیو 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 بھائی تینکیو چائے پیتیں چکرے ہمارے بڑے بھائی کو پسند آئی ہے چاہے ہماری تو جی بھی ہوا یہ تھا ناشا یہاں پہ جبلیر پہ اور پیشے مدینہ منورہ دیکھ رہے ہیں اور ناشا بھی ہو چکا چائے بھی پی لیا اور بہت 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 مزا آیا اور اب جانے کی تیاری کچھ سامان اٹھا لیا ہے اور کچھ سامان اٹھا رہے ہیں تو ابھی دوستوں سے اجازت لیں گے اور یہاں پہ عدیل بھائی ہے تینکیو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریے گا اگلے ویلوک تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو بھائی اللہ حافظ بنانید بنانا